Every child's success story starts here Every student who steps into success school shines with brilliance Sculptured by teachers polished to perfection السلام علیکم ناظرین آئین نزال دہیں دیش اور دنیا کے خبرنامے پر سچ نیوز کے خبرنامے میں آپ سپس اقبال آج کے سب سے بڑی خبر آرہی ہیں اندرل پردیش سے جہاں پر ٹینکر کے انتظار میں آکسیجن کی کمی سے گیارہ مریضوں نے اپنا دم توڑ دیا حالانکہ ایسے میں موتوں کے آثار ابھی بڑھ سکتے ہیں اس معاملے میں مکہ منتری وائی ایس جگن موہن ریڈی نے جانچ کے لیے آدیش دے دی ہیں دراصل کلیکٹر ایم ہری نارائن نے بتایا کہ اسپتال کے پاس ایک ٹینکر ہے اور ایک اور ٹینکر صوبہ تک پہنچ جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی گیارہ لوگوں نے COVID-19 کی ورس سے دم توڑ دیا حالانکہ وہیں پانچ مریضوں کی حالت کافی زیادہ سیریس ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپتال میں کل 135 مریض ابھی بھی وینٹیلیٹر پر ہیں اور اس حادث ہے کہ کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل بھی ہو رہی ہیں وہیں اگلی بڑی خبر آری ایرون کیجری وال کے دعوی کو لے کر جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہزار آئی سیو بیڈ تیار ہو رہے ہیں جس فرح سے کسی کو بھی آکسجن کی کمی نہیں ہوگی جہاں دلی کے مکہ منتری ایرون کیجری وال نے کہا ہے کہ راجدھانی میں جلدی اتنے آئی سیو بیڈز اور آکسجن بیڈز لگ جائیں گے کہ کسی کو بھی کمی محسوس نہیں ہوگی سیم نے کہا ہے کہ راملیلہ گراؤن میں پانسو آئی سیو بیڈ ٹیوزے تک شروع ہو جائیں گے اسے جی ٹی بیسپتال سے جوڑا جائے گا اس کے علاوہ ایلن جے پی کے سامنے بنائے جارے پانسو آئی سیو بیڈ بھی اگلے دو سے تین دن میں چالو ہو جائیں گے ایسے میں اندازہ یہ لگایا جارہا ہے کہ اس کے بعد آئی سیو اور آکسجن بیڈ کی کمی نہیں ہوگی سیم کیجری وال نے کہا ہے کہ تیسری لہر کے لیے ہم کو تمام چیزوں کی ضرورت کو بڑھانا پڑے گا ہم یہ مان کر چل رہے ہیں کہ تیسری لہر میں اگر ہر دن تیس ہزار کیس بھی سامنے آتے ہیں ہم اس کو سمحالے میں پوری طرح سے کامیاب ہوں گے آخر میں کیجری وال نے اس خطرناک بیماری سے نمپٹنے کے لیے ویکسین ہی سب سے بہتر حل ہے ایسا کہا ہے سرکار چاہتی ہے کہ اگلے تین مہینے میں پوری دلی کو ویکسین لگا دی جائے اسی کے ساتھ انہوں نے کیندرے سرکار سے دلی کو روزانہ 80 سے 90 لاکھ کرونا ویکسین دینے کی مانگ بھی کی ہے وہیں انگلی بڑی اور بہت خوفنا خبر آرہی ہے بیہار کے بکسر یوپی کے حمیر پور اور غازی پور تے جہاں پر سوشل میڈیا پر تصویریں کافی وائرل ہو رہے ہیں بکسر میں گنگا ندی میں لاشے بہتی دکھائی دی ہیں جیہاں غازی پور کے گنگا گھاٹ پر کئی لاشوں کو دیکھا جا سکتا اور ہمیر پور میں لاشے تیڑتی ہوئی دیکھی گئی ہیں ایسے میں گنگا ندی میں لاشے بہتی دکھائی دینے کے بعد ہندو ریتی روازوں کے مطاوق ڈیڈ بوڈی کو جلا کر اس کے استیاں اس کی راگ گنگا میں ہی بہا دی جاتی ہے لیکن کووڈ نائنٹین کی ورسے سبھی ریتی روازوں کو فیلحال کے لیے بدل دیا گیا ہے اب تک ان لاشوں کے بارے میں پتہ نہیں لگا پائے ہیں لوگ لاشوں میں کتنے لوگ کووڈ پوزیٹیو ہیں یہ بھی ابھی طرح سے معلوم نہیں چلا ہے فیلحال تلاشنے کے لیے ڈسٹرکٹ نے لیول جارچ پر شروع کر دیا ہے ڈی ایم کا کہنا ہے کہ جانچ ٹیم بنا دی گئی ہے اب جانچ ریپورٹ سامنے آنے کے بعد ہی فیکٹ کا پتہ چلے گا وہیں اگلی بڑی خبر آرہی ہے شاہی اماموں کو لے کے جی ہاں مسلمانوں سے عید کی نماز گھروں میں ادا کرنے کے لیے شاہی اماموں نے اپیل کی ہے کووڈ نائنٹین مہماری کو دیکھتے ہوئے دلی کے دو شاہی اماموں نے مسلمانوں کو عید کی نماز گھروں میں ادا کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے اپنا الگ الگ ویڈیو جاری کر کے اپیل کی ہے جامعہ مسجد کے شاہی امام سید احمد بخاری اور چانی چوک کے فتح پوری مسجد کے شاہی امام مفتی مکرم احمد نے ویڈیو میں مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ کووڈ نائنٹین کی وجہ سے عید کی نماز گھر میں ہی پڑھیں احمد بخاری نے ویڈیو میں کہا ہے کہ اس وقت کووڈ نائنٹین شکلے میں پورے ملک میں تیزی سے پھیل جکے اور یہ وائرس بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے ایسے میں یہ قیامت کا منظر ہے جو ہم نے اور اپنے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا انہوں نے کہا کہ وشیشتوں یعنی کہ سورسز کے مطابق کووڈ نائنٹین وائرس کی تیسری لہر کا بھی خطرہ ہے اور لہٰذا تیرہ یا چودہ مئی کو عید الفطر ہے اور اس حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں اپیل کرتا ہوں کہ عید کی نماز اپنے گھروں میں ہی پڑھائی جائے تو بہتر ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے حالاتوں میں شریعت یعنی کہ اسلامی قانون اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت بھی دیتا ہے وہیں دوسری طرف فتح بوری مسجد کے شاہی امام مفتی مقرم نے الک ویڈیو میں کہا کہ کووڈ نائنٹین وائرس کی دوسری لہر چل رہی ہے اور روز لاکھوں معاملے سامنے آ رہے ہیں ہزاروں لوگوں کی موتیں ہو رہی ہیں حالات کے مطابق بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اور ویشریشوں کا کہنا ہے کہ یہ لہر ابھی اور تیزی سے اختیار کرے گی اسی وجہ سے یہ لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے لہٰذا رمضان میں ہمیں اپنے گھروں میں کر عبادت کرنی چاہیے پچھلے سال ہم نے گھروں میں ہی عید کی نمازت اکیتی بیماری کا ڈر اب بھی موجود ہے لہٰذا سبھی لوگوں سے اپیل کی جاتے کہ عید والے دن بھی مسجد کی طرف نہ آئیں بلکہ گھروں میں ہی اپنے عبادت کریں وہیں اگلی بڑی خبر آر یہ لالو پرساد یادف کی طرف سے جی ہاں انہوں نے کیندر سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا ہے انیس سو تشانوے سے لے کر انیس سو ستانوے کے پولیو ٹیکہ کرن ابھیان کی طلنا کرتے ہوئے بولا گیا کہ آج سرکار پیسے لے کر بھی کوویڈ نائنٹین کا انجیکشن آرینج نہیں کرا پا رہی ہے لالو پرساد یادف نے کہا کہ جب ہم سماجبادی پارٹیوں کی دیش میں جنتہ تل کی سرگار تھی جب ہم نے پولیو کا ٹیکہ کرن وشف ریکارڈ بنایا تھا لالو یادف نے حالی میں زمانت پر جیل سے چھوٹ کر باہر آئے ہیں آخر میں نے یہ بھی کہا کہ میں پردان منطری سے اپیل کرتا ہوں کہ جان لیوہ مہماری میں پورے دیش واسیوں کو فری میں ٹیکہ دینے کا اعلان کرنا چاہیے وہ نے یہ بھی کہا کہ راجی اور کیندرے کے ٹیکوں کی قیمت الگ الگ نہیں ہونی چاہیے راجیوں سے ہی دیش بنتا ہے وہیں اگلی بڑی خبراری یوپی سے جہاں پہ یوپی زلی میں سلم دھرم گروہ حضرت عبدالحمید محمد سالم القادری کے انتقال کے بعد زاروں کی تعداد میں لوگ کووٹ پروٹکال توڑتے ہوئے ان کی جنازے میں شامل ہو گئے اس معاملے میں کافی لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے انتقال کے خبر ملتی ہی بڑی تعداد میں لوگوں نے انتم درشن یعنی کے آخری بار سلامی دینے کے لیے کووٹ پروٹکال توڑ دیا جنازے میں شامل ہو گئے انہیں بتایا گیا کہ کوتوالی میں کافی لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کا معاملہ درج ہوا ہے جنازے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے آئیے بات کرتے ہیں انٹرنیشن خبروں کی جہاں پر سب سے بڑی خبر آ رہی ہے مسجد الاقصہ سے جہاں اسرائیل کے خلاف سارے اسلامی دیش ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں مسجد الاقصہ میں فلسطینی اور اسرائیلوں کے بیچ جو جھڑپ ہوئی ہے وہ منڈے سے شروع ہوئی تھی جھڑپ اتنی بڑھ گئی کہ اسرائیلیوں نے فلسطینوں پر ظلم کرنا شروع کر دیئے اس جھڑپ میں کافی لوگ گھائل ہوئے ہیں انسا کافی تیزی سے پھیل رہی ہے ایک سو اسی فلسطینی گھائل ہو جو گئے جن میں اسی کی حالت بہت زیادہ ناز ہو گئے اور انہیں اسپطالوں میں بھرتی کرایا گیا اسرائیلی سرکشا بلو نیالے کے سی آرمی نے مسجد پریسر میں کھٹا لوگوں کو گرینڈ اور آسو کے گولے بھی مارے ایسے میں اسلامی دیشوں نے ایک ساتھ کھڑے ہو کہ اسرائیل کے بارے میں کافی کچھ پڑے آ دیا پاکستان کے پردان منطری عمران خان نے ٹویٹ کر کے کہا کہ رمضان کے مہینے میں الاخصہ مسجد میں فلسطینوں پر اسرائیلی سرکشا بلو کے حملے کی وہ کڑی نندہ کرتے ہیں انسانیت اور انتراشتری قانون کے خلاف ہے انہیں کہا کہ ہم فلسطینیوں کے لوگوں کو اپنا پورا سپورٹ دیتے ہیں وہیں سعودی عرب اور یو ای نے بھی ایک ساتھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کے لیے اسرائیل کو کیدہ نشانہ سادہ سعودی عرب کے ودیش منطرالے نے ایک بیان میں کہا سعودی عرب یروشلم میں درجنوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے ہٹانے اور ان پر اسرائیلیوں کے پولز تھوپنے کی یوجنا کو وہ خارج کرتے ہیں پچھلے سال اسرائیلوں کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے والے عرب نے بھی اس بار اس حادثے کی کڑی نندہ کی ہے یوہی اسرائیل پرشاسہ نے بھی تناف کم کرنے کی اپیل کی ہے وہیں ترکی کے راشتر پتی تیجیب ٹائیب اردوان نے بھی ٹویٹ کر کے فلسطینیوں سپورٹرز پر اسرائیل سرکشابلوں کے حملے کی نندہ کی ہے انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم نے اپنے پہلے قبلہ لقصہ مسجد پر اسرائیل کے حملے کی کڑی نندہ کرتے ہوئے یہ بہت زیادہ بدنصیبی ہے کہ ہر رمضان میں ایسے حملے کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ ترکی ہر سپورٹ میں اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑا ہے باقی کے تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز جرمنٹین ہسپیٹل اورتھپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامیہفتہ ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر اورتھپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی ایو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمین سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلنسے آرہستہ جرمنٹین اورتھپیڈک ہسپیٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد